نمش کر دوستو سواغت ہے اپنی وی کے نیوز میں خبر ہے ہندو راشت کو لے کر جسے لے کر اب نتیش کمار کا بیان سامنے آیا ہے بیار کے مکہ منتری نتیش کمار نے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار ہندو راشت کے مددے پر اپنی چپی توڑی ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو بتائیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دے کہ ہندو راشت کو لے کر باگشور دھام کے دھیرینر شاستری کافی مخر رہے ہیں بلاگتار ہندو راشت کو لے کر وہ مانگ کرتے رہے ہیں اپیل کرتے رہے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سانسد میں ہندو راشت کو لے کر کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا منوج تیواری جو کی سانسد ہیں بی جی پی کے نیتا ہیں ان سے ملاقات کرنے کے بیچ میں یوگی عدیتنات بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھارت ہندو راشت ہے ہندو راشت تھا اور ہندو راشت ہی رہے گا حالانکہ یوگی عدیتنات نے اتنے ترک دیا تھا کہ بھارت جو ہے بیچاری گروپ سے ہندو راشت ہے حج کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے کوئی مسلم بھی اگر حج یاترہ پڑ جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ہندو کہہ کر سمبودیت کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے بھی بھارت آلی ہندو راشت ہے یوگی عدیتنات کے بیان سے یہ آج سے نکالا جا سکتا ہے کہ ایسا کچھ پلاننگ ہندو راشت کو لے کر شاید نہ ہو وہ سرکار کا ماملہ ہے وہ جب سامنے آئے گی بات تب سامنے آئے گی نتیش کمار نے کیا کہا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں نتیش کمار نے ہندو راشت کے مدنے پر یہ کہا ہے کہ کیا ایسا سمبھو ہے آپ خود ہی ان کا پورا بیان سنیے ایسا سمبھو ہے جی یہ پورا دیس ہے بھارت دیس ہے اب بیبھن جو دھرم کے لوگ ہیں سب لوگ ہیں اس دیس میں کوئی مطلب ہے اس دیس کے بارے میں کوئی کچھ بولے گا اس کا کوئی ویلیو ہے راست پتہ مہاتمہ گاندھی کو چھوڑ کر کے کسی کے بارے میں کسی کی بات کو سننا نہیں چاہیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو سب اُلٹا پُلٹا کام کرنا چاہتا ہے دیس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے اس لئے سمبھو ہی نہیں ہے جو بھی دیس ہے اور کس طرح سے انہوں نے سب کو بتایا اور انت میں ان کی ہتیاں تک کر دیا تو آپ سوچ لیجئے اور کس طرح سے سموچا سب کچھ کیا گیا ہے